نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور مدیشنل کے ناظرین سلسلہ دارالف تہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت ارس کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سلو وللحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندیشنل کے ناظرین سلسلہ توجہ کے ساتھ دیکھئے تاکہ مختلف موضوعات سے متعلق آپ کے علم میں جو ہے اہم معلومات ہوگی آئیے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی قول اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں موضوعات سے اگر آپ کو قربانی کا جانور پیشتے ہیں وہ قربانی سے ایک روز پہنے اس کے کوٹان کوٹ جاتی ہے یا سین کوٹ جاتا ہے تو کیا وہ قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو جی اس قربانی کرنے سے پہلے جانور میں اے پیدا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فاؤذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اب یہ عیب اگر زیادہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی معمولی عیب ہو تو قربانی ہو جاتی ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ معمولی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح اب انہوں نے سوال کیا کہ قربانی کا جانور خریدا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جی تو اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں تو اگر ٹانگ بلکل ٹوٹ چکی ہے اور وہ چل نہیں سکتا صحیح خود چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا یعنی جس پاؤں سے وہ لنگڑا ہے ٹانگ ٹوٹ چکی ہے تو وہ پاؤں زمین پر رکھ کے اس پر وزن دے کر چل نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہو گی ٹھیک پر اگر وہ لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن اس پر وزن دے رہا ہے صحیح یعنی اس پر وزن دے کر چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی ٹھیک پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹ جائے جی دیکھیں اگر تھوڑا پہ سینگ ٹوٹ جائے تو اس میں قربانی ہو جاتی ہے مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں سینگ بلکل جڑ سے ٹوٹا ہو صحیح بلکل سر کے حصے جہاں سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے بلکل وہاں سے الگ ہو جائے وہ زخم وغیرہ نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی صحیح اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکل اس کی کوئی نوک وغیرہ جہاں وہ ٹوٹی ہے تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی اور جڑ سے جہاں اگر سینگ ٹوٹا ہے صحیح وہ قربانی میں کافی ایام باقی تھے اور قربانی کرنے تک وہ زخم بلکل صحیح ہو چکا ہے صحیح یعنی وہ بھر چکا ہے بلکل صحیح ہو گیا ہے تو پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن انہوں نے پوچھا یہ کہ ایک دن پہلے ہی ایسا ہوا اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہی دیکھا جائے گا کہاں سے ٹوٹا ہے بلکل جڑ سے میگ سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر اس سے کم ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی تو مدنی چلے کے ناظرین جانوروں میں جو ایو پیدا ہو جاتے ہیں اس حوالے سے سوال کا جواب پیش کیا گیا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں اچھے خوبصورت جانور جو شریعت کی مطابق ہیں قربانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن یہ علمانہ ضروری ہے تاکہ اگر عیب پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سا عیب ہے کہ جو قربانی سے مانے ہوگا یہ اس پر گفتگو کی گئی جی اگلی کول لیں گے ہم اگر ایک گھر میں ایک والد کے دو بیٹے ہوں اور ایک اپنی دکان چلاتا ہے اس کی دکان ہو اور لیٹھ دو لاکھ کی دکان اور سالبہ وزرکات بھی دیتا ہو دوسرا سعودیہ میں ہے تو کیا قربانی تینوں کریں گے کہ یہ ایک والد صاحب ہی کریں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ بندہ صبح و فجر کے ٹائم گرمیوں میں جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اگر کسی کی آنکھ لگتے نماز کے دوران کہ رات میں آنکھ لگتے رکو پہ کر سب جائیں پھر رکو کر لے اور ایسے اس کو ایک دو دفعہ نید آجت کے اس کو نماز دورانا پڑے گی کہ نماز ہو جائے گی جی عزور عموماً یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کے پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ایک بکھرا یہ جو کنڈیشن میں بیان کی ہے کیا فرمائیں گے دیکھیں گھر میں اگرچہ سب کما رہے ہیں ہو مشترکہ آمدنی ہو تو دیکھا یہ جاتا ہے اونہی طور پر یہ سمجھتے ہیں گھر کا جو سربراہ ہے سرپرست ہے وہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے گھر میں جتنے بھی بالک افراد ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا اڑتے ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اوپر وہ خود صاحبی نصاب ہیں یا نہیں اگر وہ خود صاحبی نصاب ہیں ان کے پاس اتنی مالیت ہے ساڑھے مونتولہ چاندی کے برابر اب کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ والی صاحب ہیں کہ نصاب کے برابر ہیں ضرور سے زائد تو اس صورت میں ان تینوں پر قربانی واجب ہوگی ان تینوں کو علیدہ علیدہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا تو اگر ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹے ہیں جو کماتے ہیں والد کو دے دیتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ان کی ملکیت میں کچھ نہیں نصاب کے برابر نہیں نہ حاجت حصلیت سے زائد ایسا کوئی سامان وغیرہ ہے جس کی مالیت نصاب کو پہنچیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے والد اگر صاحبی نصاب ہیں صرف تو والد ہی کریں گے تو المختصر یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں اب والد صاحب بھی غور کریں اور دونوں بیٹے ایک بیٹا یہاں ہے ایک بیٹا باہر کام کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ میری ملکیت میں کیا کچھ ہے سونا چاندی اور رقم نصاب کے برابر بنتی ہے نہیں بنتی اگر نصاب کے برابر بنتی ہے تو ہر ایک کو اپنی قربانی دینی ہوگی اور دوسرا انہوں نے سوال پوچھا تھا فجر کی نماز میں سو گئے کہ وہی جماعت میں تھے قرات میں عمومی طور میں فجر میں تھوڑی سی طویل قرات ہوتی ہے جی جی تو بعض وقت کیونکہ مقتدی جو ہوتا ہے اس نے تو قرات کرنی نہیں ہوتی تو اس میں وہ پیچھے کھڑا ہوا نیت بن کے تکبیر تحریمہ کہے کے اور اس کی آنکھ لگ گئی اور امام صاحب جب رکوع میں گئے پھر اس کی آنکھ کھولی تو ایسے صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی چھیک حضور یہ اشارت فرمائے کہ ایسی زلحج کا چاند نظر آتا ہے تو بالوں کے حوالے سے یعنی ہماری ہیر ہیں اور نیل ناخن کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ نہیں کٹا جائے تو یہ سیم ایس یہی ہے بنت عیاض ہیں پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کیا یہ ایسا کرنا واجب ہے دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نشاطہ مسلم شریف ترمیزی شریف اور دیگر کتابوں میں ہیں کہ جس نے زلحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے تو بال ناخن وغیرہ میں سے کچھ نہ لے یعنی نہ بال کٹے نہ ناخن کٹے وغیرہ تو یہ جو حکم ہے یہ وجوبی نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال وغیرہ اور ناخن نہ کٹیں لیکن بلفرد اگر کوئی کٹ لیتا ہے تو شریعت اور پہ گناہگار نہیں ہوگا اور حالانکہ یہ استحبابی حکم ہے پھر بھی لوگ اتنا اس کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی کسی صورت میں بال نہیں کٹنا کوئی کٹوارہ ہوتا ہے یا ناخن تراجتا ہے تو اس کو اس طرح منع کرتا ہے کہ جیسا کوئی وجوبی حکم ہو تو یہ وجوبی حکم نہیں مستحب اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی مستحب پر عمل کرتے بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر بلفرد نہ کٹے بھی چالیس دن ہو چکے ہیں تو اب نہیں کٹیں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ مویزر ناف اور بال ناخن وگرہ کٹنے کی جو مدت بیان کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ ہے چالیس دن چالیس دن ہو جائیں اور پھر کوئی نہ کٹے چالیس دن سے زائد ہو جائیں تو اس وقت میں مقوی تحریمی گناہگار ہوگا لہذا اگر یہ ذلحجہ کا چاند اس نے دیکھ لیا لیکن چالیس دن ہو چکے تھے یا قربانی کا یام تک اسے چالیس دن سے زائد ہو جائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے اس دہباب کو چھوڑ کے وجوبی حکم ہے کہ چالیس دن سے زائد نہیں ہونا چاہیے تو وہ کاٹے گا ٹھیک ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو ایسا نہیں ہے چالیس دن اس کے پورے نہیں ہوں گے اسے زائد ہوں گے تو وہ قربانی وہ کر رہا ہے اب قربانی چاہے کوئی غنی کر رہا ہو وجوبی طور پر یا فقیر کر رہا ہو نفلی طور پر تو سب کی لئے یہ حکم ہے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹیں صحیح البتہ جو قربانی نہیں کر رہا تو اس کے لئے حکم نہیں لیکن پھر بھی اس حدیث پاک کے تہل مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہے تو وہ بھی نہ کاٹیں تو بہتر ہے تو اس طرح انہیں بھی ثواب ملے گا جب وہ عید کے دن جو ہے وہ ناماز وغیرہ پڑھ کے پھر اس دن عید والے دن کاٹ لیں تاکہ ان کو بھی ثواب مل جائے تو مدی چل کے ناظرین بالوں کے حوالے سے ناخن کے حوالے سے یہ ہمیں حکم پتا چلا کہ یہ واجب بلکہ مستحاب ہے اور کرنا چاہئے بالخصوص اس کے لئے کہ جو قربانی کر رہا ہے جس پر قربانی واجب ہے اور جس پر واجب نہیں ہے وہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ثواب ملے گا حضور ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر بچہ زد کرے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا اور وہ اپنے والدین کو کہے کہ بھئے آپ سیپریٹ اپنی کریں تو اب کیا کیا جائے سیلسلہ میں بچے سمراد وہ بالک ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو ظاہر ہے اس کو تو کرنی ہی ہوگی اور اگر بل فر وہ نبالک ہے تو اس پر تو قربانی ویسی واجب نہیں ہے یا بالک ہے لیکن وہ خود شریف فقیر یعنی وہ غنی نہیں ہے صاحبی استطاعت نہیں ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو تو ایسی صورت میں اس پر کرنا لازم ہی نہیں ہے امی طور پر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جس پر خود واجب ہو رہی ہو قربانی وہ کہتا بھئے میں علیدہ طور پر اپنی کروں گا آپ لوگ اپنی قربانی تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی ہر ایک کو اپنی طور پر قربانی کرنی ہوگی اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو والد ہیں وہ بڑا جانور لے آتے ہیں اس نیعت سے لے آتے ہیں کہ سب پہلے اسے نومینیٹ کرتے تھے کہ سب کا اس میں حصہ ہوگا اور اس طرح بڑا جانور لے آتے ہیں سب کے حصے جو اس میں ڈال دیا اس میں بھی حرج نہیں ہے اس صورت میں جن پر قربانی واجب تھی ان کا وجوب ادا ہو جائے گا لیکن اگر وہ علیدہ سے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے علیدہ سے کرے لیکن جب قربانی واجب ہے تو اسے بھار صورت کنی ہوگی جی مدیچرے کے ناظرین قربانی کے مسائل آپ سن رہے ہیں اور گھر کے سارے افراد پر بھی لازم ہو سکتی ہے کسی ایک پر بھی ہو سکتی ہے تو کس کو کیا کرنا ہوگا اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے جی اگلی قول لیں گے ہم قربانی کے حالے سے پوچھنا تھا کہ میرے بابا جان کے پاس جاب نہیں ہے اور ان پر کرز بھی بہت ہیں اور ماما جان کے پاس کمہ بچ دو تولے سونا ہے اور ان کی کرز کی صورت میں ان کے پر ان کی پچھلی زکاة دینے والی ہے تو کافی پر کوشش کیا کہ مالہ بیچ کے زکاة ادا کر دیں لیکن بابا جان مالہ نہیں بیچنے دیتے بولتے ہیں میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں زکاة دے دوں گا تو اس صورت میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے قربانی آئیں گی یا نہیں آئیں گی دیکھیں انہوں نے کہا کہ والی صاحب ان پر کرز ہے دیکھیں اگر تو بالفعل ان پر اتنا کرزہ ہے کہ کرزہ نکالنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا صحیح یا بچتا ہے تو نساب سے کم بچتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی اب ان کے والی کے پاس دو طولے سونا ہے تو فقط کسی کے بعد دو طولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو نہ چاندی ہے نہ ضرور سے زائد کوئی رقم ہے نہ کسی قسم کا حاجت یا حصل سے زائد کوئی سامان وغیرہ ہے تو فقط دو طولہ سونے پر قربانی واجب نہیں ہوگیا تو جس کے بعد صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر وزن دیکھا جائے گا قیمت نہیں دیکھی جائے گی قربانی میں بھی یہی ہے اور زکاة میں بھی یہی ہے البتہ قربانی میں یہ تھوڑا سا زائد ہے کہ جساں زکاة میں ضرور سے زائد آپ کے پاس جو اشیاء ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی لیکن ان پر قربانی اس وجہ سے ان کی وجہ سے جبکہ وہ اس کی جو قیمت ہے وہ نساب کو پہنچ رہی ہو تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ والی صاحب وہ اس کو بیچتے نہیں ہیں اب پہلے تو یہ تے کرنا پڑے گا اس سونے کا مالک کون ہے والی صاحب ہے یا والی صاحب ہیں یا والدہ ہیں تو اگر والدہ اس کی مالک ہیں تو ظاہر ہے تو والی صاحب اس کو بیچ بھی نہیں سکتے ویسے بھی اگرچہ وہ اس کی زکاة ادا کر رہے ہیں ان کی اجازت سے ان کو پتا کر ادا کرنا ہے تو ادا تو ہو جائے گی صحیح البتہ ان کی اجازت کے بکر بیچ نہیں سکتے ان کو صحیح اور اگر والی صاحب ہی اس کے مالک ہیں جو چاہے کریں تو اب یہ دیکھا جائے گا والی صاحب پہ کرز ہے والدہ پہ کرز نہیں ہے صحیح والی صاحب پہ کرز ہے اور کرز اتنا زیادہ ہے کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو والی صاحب پہ تو قربانی نہیں ہوگی والدہ پہ چونکہ کرز نہیں ہے لیکن ان کے پاس سونا ہے اور سونے کے ساتھ میں نے کہا اگر کوئی چیز ہے ضرور سے زائد حاجت یا اسلحہ سے زائد کوئی سمان وغیرہ ہے تو اس صورت میں قربانی ان کی والدہ پر واجب ہوگی جی مزید کھول لیں گے میرا سواب یہ ہے جی کہ ہم نے ایک بیل خرید رہا ہے تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر تو پوری ہے اور اس کی ایک دو بندیں گوہی بھی دے رہے ہیں لیکن دو دانت اس کے نہیں نظر آ رہا تو اس سلسل میں ہماری رہنمائی فرمائے ہمیں کیا کرنا چاہیے دو بندوں کی شادت پر یقین کرنا چاہیے یا دو دانت دیکھنے لازمی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے کہہ رہا تھا فرمائے دیکھیں دو دانت ہونا یہ ایک پہچان ہے صحیح ترحقیقت دو دانت کا ہونا شریع طور پر لازم نہیں ہے صحیح اگر واقعی یقینی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے جیسے میرا جانور اپنے گھر کا پلا ہوا مجھے پتہ ہے اس کی دو سال عمر ہو چکی ہے صحیح لیکن اس نے دانت ابھی گرائے نہیں صحیح اس کے وہ دو دانت نکلے نہیں تو اس صورت میں عمر اصل ہے عمر پوری ہونا صحیح اگر وہ دو سال کا ہو چکا ہے پورے پوری دو سال کا اس کی قربانی ہو جائے گی اگر دو سال کا نہیں ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اب یہ ہیں شک میں اگر اسی طرح شک میں رہیں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی صحیح جب تک ان کو اتمنان نہیں ہوگا یقین حاصل نہیں ہوگا تو واقعی مسلمان گواہی دے رہے ہیں جو تجربہ آ رہے ہیں کہتے ہیں اس کی عمر پوری ہو چکی ہے یا جانور بیچنے والا ہے جس سے جانور خرید ہے اس نے کہا ہے اور اس کی بعد پر اس کو اگر اتمنان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں قرمانی ہو جائے گی تو اگر یہ شک میں رہیں گے تو اس صورت میں قرمانی نہیں ہوگی بہتر یہی ہے کہ دوسر جانور لیا جائے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو عمر کے لحاظ سے دوسر جانور لیں تو بہتر ہے اچھا اس ایم ایس یہ ہے کہ کیا کسی ٹرسٹ کو مختلف ادارے اجتماعی قربانیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں اس کو استعمال کریں گے وہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں سوال تو ذرا مجمل سا ہے کسی بھی اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں فلاہی ادارے ہوتے ہیں وہ ویسے تو آپ ڈونیشن وغیرہ دے سکتے ہیں کہ جو ہے اپنی ضرورت میں اس کو وہ استعمال کریں جو اجتماعی قربانی کا معاملہ ہوتا ہے اجتماعی قربانی ڈونیشن سے نہیں ہوتی اجتماعی قربانی تو لوگ اپنا اپنا حصہ اس ادارے میں ڈال رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہی تو پہ لوگ وہاں حصہ ڈالتے ہیں بات وقت گوش بھی نہیں لیتے صحیح بلے آپ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حریص نہیں ہے صحیح جی مزید کول لیں گے میرا سوال یہ ہے سارا کہنا کیا آپ کٹی کی قربانی ٹھیک ہے جی حضور کیا فرماتے ہیں ویسے کٹا جب لفظ بولا جاتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے دو سال سے تو عمومی دور پر یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو بھینس کے بچے کو کٹا کہا جاتا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے جبکہ اس کی عمر پوری ہو جائے اس کی عمر کتنی کم سے کم دو سال دو سال اگر دو سال کا ہو چکا ہے تو اس کو قربانی ہوگی منہ نہیں ہوگی جی مزید کول اس کے ساتھ سے میرا یہ سوالہ ہے جھا کے اندر میں ہم میں اور میرا باپ اور میرا بائی میں مشترکہ ہیں میں ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں کرچہ بھی ہم ایک جگہ پہ رہے ہیں میں گھر کا سارا آیا کہ ہم مشترکہ قربانی دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک سال پیسے جو ہے درمہ رہن کے کوئی سی جہنور میں یا دو یا تین ہی سے ڈال سکتے ہیں یہ حضور کیا فرما جائے دیکھیں اگر تو یہ اس طرح کر رہے ہیں مثال کے گھر میں جو ہے دس افراد ہیں اور سب پہ قربانی واجب ہے اور سب تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر دو یا تین حصے ڈالنے تو اس طرح تو قربانی نہیں ہوگی کسی کی بھی کیونکہ سب مل کے ڈالنے اب ایک حصہ جو ہے وہ دو شخص بھی مل کے ڈالے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی وجہ کیا کسی کا بھی حصہ جو شریک ہے اس کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے پورا پورا ساتھویں حصہ ہونا چاہیے تو اگر مشترکہ ہیں ٹھیک ہے اور اول تو یہ دیکھیں گھر میں جتنے افراد ہیں قربانی کن پر واجب ہے مثال کے دور پر پانچ افراد پر قربانی واجب ہے تو انہیں پانچ حصے ڈالنے ہوں گے پانچ حصے ڈالنے کے لیے بھی سب کو پورے پورے پیسے جو حصے کے پیسے ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے اچھا اسی طرح کا ملتا جوتا ہے اس میں سے کہ دو افراد مل کر ایک اونٹ یعنی بڑا جانور قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سات قربانی ہوگی اور ہم دو فرد ہیں تو یہ کیسے ہوگا دیکھیں جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں جو کہا گیا ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات حصے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں کم کی کوئی قید نہیں ہے جب سات حصے ہو سکتے ہیں تو دو بدرجہ اولا ہو سکتے ہیں فوقر کرام نے بیان کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی چھے بھی ہو سکتے ہیں پورے سات حصے ہونا ضروری نہیں ہے لہذا دو شخص مل کر بڑا جانور کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں قربانی ہوگا یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ پانچ باقی رہ گیا پانچ کا کیا ہوگا وہ آدھا آدھا ہو جائے گا نظر یہ یوں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ ساڑھے تین ساڑھے تین ہوگا تو اس طرح ہوگا مزید کول لیں گے تی صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ادھار کے پیسیوں سے جو قربانی کے جانور لیا جائے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی اور کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے جی کرز لے کر قربانی اگر کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگی کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی نے ادھار لی ہے پیسے اب وہ جانور خرید رہے جانور خریدنا جائز خریدنے کے بعد وہ اس کی ملکت ہو جائے گی صحیح وہ اس کے لیے تھوڑی خرید رہے وہ تو اپنی ذات کے لیے خرید رہے اگرچہ پیسے اس نے کرز لیا ہے تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی مزید کول محمد انس رضا جاول پنڈی سے علک کر رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کا جانور اس کی عمر دو سال پوری ہو اور وزن میں بھی بلکل کم ہو کہ کیا اس میں بھی ساتھ اس سے ہم ڈال سکتے ہیں جزاق اللہ خیرہ جی حضور کیا اشارت فرماتے ہیں گوشت کی تقصیب میں تو پھر کیا ہوگا تو اہمی طور پر ایسا ہوتا ہے اب ظاہر ہے آج کل جانوروں کی قیمت بھی بہت مہنگی ہے تو پھر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں بچہ اتنا زیادہ مہنگا جانور نہیں خرید سکتے تو ایک چھوٹا سا جانور لے لیتے ہیں اگر اچھے عمر اس کی پوری ہو جاتی جیسے انہوں نے کہا کہ جانور بڑا ہے عمر پوری ہو چکی ہے دو سال کنفرم ہے لیکن ہے تھوڑا سا کمزور گوشت وغیرہ کے اعتبار سے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی البتہ بہتر یہ ہے کہ جو سائد یہ حیثیت ہے تو اچھی قربانی کرے لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرح بڑا جانور لیتا ہے جو گوشت وغیرہ کے حوالے سے ہلکا ہوتا ہے عمر اس کی پوری ہو چکی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی مسجد کھول میرا نام عثمان ہے میں رائیوٹ منڈی سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارا ایک چطرہ ہے وہ پانچ چھ ماہ کا ہے کیا وہ قربانی پہ لگ جائے گا یہ حضور قربانی پہ لگ جائے گا لنبا ہے تو اس صورت میں اگر وہ چھ ماہ کا ہے اور اتنا فربا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے انہیں سال بھر کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جاتا ہو کوئی فرق نہ ہو تو اس صورت میں قربانی چھ ماہ کے دمبے کی قربانی ہو جائے گی اگر وہ چھ ماہ سے چھوٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر بکرا یا بکری ہے تو وہ پورے سال کا ہونا ضروری ہے اگر چھے کتنا ہی فربا کیوں نہ ہو تو سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی جی اگلی کول مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ ہماری سال کے بعد بیس ہزار پیا زکاة بنتی ہے تو کیا ہم بیس ہزار تھوڑے تھوڑے حال ماہ دے سکتے ہیں یا پھر سارے بیس ہزار سال کے بعد پر گھٹے دینے چاہیے جی وضور ایڈوانس میں کوئی شخص صاحبی نساب ہے جی جی تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی زکاة نکال سکتا ہے صحیح لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زکاة بیس ہزار بنتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال بیس ہزار ہی بنتی ہو صحیح ہر سال حساب لگانا ہوگا ظاہر ہے مال بڑھتا بھی ہے صحیح گھٹتا بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ ایڈوانس میں زکاة تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے ہیں اور جس دن سال پورا ہوتا ہو اس دن پھر حساب لگانا ہے کہ ان کے پاس کتنا مال ہے اور اس حساب سے ان پر کتنی زکاة بنتی ہے تو پھر جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لیا جی مزید کور میرا سوال یہ ہے میرے اوپر کرزہ ہے میں گوربن ملازم ہوں تو گوربن کا قدرہ ہے 15 لاکھ پیار کیا میں قربانی میرے اوپر فارس جی کرزہ ہے انہیں کرزہ ہے تو اس پر تو اگر ان کے پاس کتنا کرزہ لاکھوں روپے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے قربانی واجب ہو تو ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ گورنمنٹ کا کرزہ کہنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دعا کرنا ہوتا ہے سیل دی میں سے کٹ رہا ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر پورا کرزہ دیکھا جائے گا کہ جتنا کرزہ ان پر باقی ہے اس کے علاوہ اگر کرز نکالیں تو کچھ نہیں بچتا تو ان پر قربانی نہیں ہوگا چھیک عمران بھئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے نساب کی مالیت اور زکاة ان پر کچھ فرق ہے زکاة کی مالیت میں اور قربانی میں نساب کے والے سے دو چیزوں کا فرق ہے زکاة اور قربانی میں زکاة میں یہ ہے کہ مال پہ سال گزرنا ضروری ہے صحیح قربانی میں ایسا نہیں ہے ان قربانی کے تین ایام میں کسی کے پاس ضرور سے اتنی رقم آگئی نساب کے برابر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی تو سال گزرنا ضروری نہیں ایک تو فرق یہ ہوا دوسرا فرق یہ ہے کہ زکاة میں مال نامی ہونا شرط ہے یعنی زکاة واجب ہوتی ہے سونا چاندی مال تجارت ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے وہ جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے باقی اشیاء پر جو ہے زکاة نہیں ہوتی یعنی گھریلو اشیاء جو ہوتی ہیں ان پر زکاة نہیں ہوتی لیکن قربانی میں نساب تو وہی ہے سونا چاندی کا لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ضرور سے زائد کسی کے پاس کوئی چیز ہے مثال ایک سے زائد اس کا مکان ہے یا اس کے پلاٹ ہیں ٹھیک ہے گھریلو اشیاء ایسی رکھی میں حاجت سے زائد جس کی قیمت نساب کو پہنچتی ہو ساڑے بامنت اللہ چاندی کو پہنچتے اور اس وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی اگرچہ ان چیزوں پر زکاة واجب نہیں ہوتی ان چیزوں پر زکاة جب واجب ہوتی ہے جب وہ مالی تجارت کی تعریف میں ہیں یعنی جب ان چیزوں کو بیچنے کی نیت سے خرید آؤ تو زکاة ہوگی ورنہ نہیں ہوگی تو یہ زکاة و قربانی میں فرق جی مزید کھول لیں گے میرا سوال جی ہے کہ چاہتا ہوں کہ پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں قربانی بھی دوں تو مجھے کیا کرنا ہوگی پیسے بھی نہیں ہیں قربانی کرنا بھی چاہتے ہیں شوک ہے کیا فرماتے ہیں دیکھیں اگر تو ان پر قربانی واجب ہے صحیح پھر تو قربانی کرنی ہوگی صحیح چاہے وہ کوئی چیز بیچ کر قربانی کریں یا کرز لے کے قربانی کریں صحیح اگر ان پر قربانی واجب نہیں ہے ویسی شوق کی بنا پر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ لہذا توفیق دے تمہیں قربانی کروں گا تو انشاءاللہ ان کی اچھی نیت ہے تو اس کا نیت سواب ملے گا لیکن اس کے لئے جو ہے وہ کرز وغیرہ اپنے اوپر جبر کر کے کرز وغیرہ نہ لیں ایک تو قربانی ان پر واجب نہیں شریعت نے ان پر واجب کی نہیں ہے کہ وہ انتہا ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو مشکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں لیکن اگر بالفق کوئی شخص سمجھتا ہے میرے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے میں کرز بھی ادا کر سکتا ہوں تو کرز لے کر تو قربانی کرتا ہے قربانی ہو جائے گی اگر اچھے وہ نفل ہوگی جس فق قربانی واجب نہ ہو وہ قربانی ادا کرے تو وہ اس کی نفلی قربانی ہوتی جی مزید کھول بکرا کوئی اور لے میرے نام پر قربانی کرے ہو سکتی ہے یا نہیں میں خود نہیں کرتا کوئی اور میرے نام پر قربانی کر دے دیکھیں اس کے لئے ان کو وکیل بنانا ہوگا صحیح کہ میں آپ کو بھئی اپنا وکیل بناتا ہوں ٹھیک کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں صحیح اگر وہ ان کی طرف سے قربانی کریں گے تو قربانی وہ ہو جائے گی اس کے لئے پھر یہ ہے کہ یا تو انہوں نے وکیل بنایا اور انہوں نے جانور خرید کے ان کی طرف سے قربانی کر دی تو اس میں قربانی ہو جائے گی لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے صحیح اور اگر بلفظ پکرا ہے تو پکرا ان کے قبضے میں دے دے اس کو مالک بنا دے صحیح کہ جانور کا کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے آپ کو دیا اب وہ بھلے اس کو اگر دے ٹھیک ہے اس کو میری طرف سے قربانی کر دو تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے صحیح یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ اس کا واجی بدہ ہو جائے صحیح اب ویسی ہی کرنا چاہ رہے ہیں نفلی طور پر سواب کے تو اس کا سواب ان کو پہنچے تو اس میں حرج نہیں لیکن ان کا واجیب آدھا ہو وہ اسی صورت میں آدھا ہوگا کہ جیسے جو تفسیر میں نے بتائی جی مزید کھول یہ توال ہے کہ زکاة کتنی آمدنی پر زکاة ہوگی وہ نصاب کے شاید پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کتنی رقم ہو دیکھیں رقم اگر دیکھنی ہے تو کم سے کم ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم ہونی چاہیے قربانی کا ایام میں دیکھ لیں چاندی کا کیا ریٹ شل ہے کسی کے پاس اتنی رقم ہے ضرور سے زائد یا دیگر چیزیں ہیں ضرور سے زائد ان کو ملا کر یہ نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اچھا ایسے میں سے یہ ہے کہ مسافر پر قربانی کے کیا حکام ہیں یعنی قربانی کا کیا حکم ہوگا اس کے لئے دیکھیں قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقیم ہو لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں اگر وہ کرے گا تو یہ نفل ہوگی کیا ایک بندے پر سات قربانیاں واجب ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ اشارت فرمائیں دیکھیں ایک بندے پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے ایک سے زیادہ کرنا چاہے وہ اس کے اوپر ہے لیکن واجب جو ہے وہ ایک ہی قربانی ہے صحیح یہ اشارت فرمائیں کہ جانور کی جو ایوب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی ہماری شروع کے اندر سنگھ کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے ٹان کے حوالے سے مزید بھی کوئی موٹے موٹے اگر بتا دیا جائے کہ جس سے قربانی نہیں ہوتی کیا فرمائیں گے دیکھیں ایک تو اندھا جانور ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی صحیح اور کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہوئی کہ آن سے بلکل کانہ ہو چکا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح ایسا مریض کہ اس مرز کی وجہ سے اب وہ اس نے چرنا ہی چھوڑ دیا کھانا پینہ ہی بلکل چھوڑ چکا ہے ایسا مریض بلکل نڈھال ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھی جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا اس کی قربانی نہیں ہوگی صحیح اسی طرح جو ہے وہ کان کٹاوہ ہے یا دم کٹی اس کی کٹیوی ہے تو اگر ایک تہائی سے زیادہ کان کٹاوہ ہے یا ایک تہائی سے زیادہ اس کی دم کٹیوی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی صحیح تو لہذا قربانی کرنے سے بلے ان چیزوں کا لحاظ رکھ لیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک صاحب لے کر آئے تھے فرما جانور لے کر آئے تو جب اپنے گھر لے کر آئے تو دیکھا ان کی سینگ کے پاس سے تھوڑا سا خون رس رہا ہے تو ذرا سا سینگ کو پکڑتے تھے وہ چھلتا تھا تو مجھے بلائیا تو میں نے جا کے دیکھا واقعی وہ جڑ سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس نے کسی چیز کے ساتھ اس کو اٹھ اور اوپر جو ہے وہ جھارال وغیرے اس طرح کیوئی چیز لگا دی تھی اس کو چھپا دیا تھا تو اس طرح دھوکے بازی بہت ہوتی تو اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ بھال کر کوشش کریں کہ معمولی عیب نہ ہو بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ کان میں سراخ بھی ہو تو اس کے قربانی نہ کی جائے یعنی اکچے کان میں سراخ ہو قربانی ہو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں تو معمولی عیب بھی نہ ہو ہر عیب سے پاک ہو جب آپ یہ ذہن رکھ کر جو ہے دیکھیں گے قربانی کا جانور خرید رہیں گے تو ظاہرے بڑے عیب سے آپ بچی جائیں گے کان اچھی طرح چیک کلنے آنکھیں دیکھ لیں سارے معاملہ دیکھیں اس کا چنہ پھنہ دیکھنے چڑتا ہے کھاتا پیتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدنا چاہیے ابو صحیح فرمایا مقتی صاحب نے کہ جب قربانی کر رہے ہیں لاکھوں روپے کے جانور ہوتے ہیں تو جلبازی سے کام نہ لیا جائے تجربہ کار اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہو اور اچھی طرح چیک کر کے لیں پر نباز وقت گھر پہ آ کر پتا چلتا ہے کیونکہ خائن لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ کوئی چھپا کر بیج دیتے ہیں تاکہ وہ تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو نقصان کے اندر مطلع کر دیتے ہیں تو لہذا بلکل اچھے انداز میں جلبازی سے کام نہ لیں اچھے انداز میں خریداری کریں تاکہ گھر پہ آنے کے بعد آپ کو پشتاوا نہ ہو پریشانی نہ ہو یوں احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یوں نقصان سے آپ بھی بچ جائیں گے یہ جو کہا جاتا ہے کہ چھے مہینے کا دمبہ دور سے دیکھیں تو سال بھر کا لگے تو گروانی اس کی ہو جائے گی تو یہ اس کا دور سے دیکھیں کیسے دیکھیں اور کتنا دور سے دیکھیں تو اس کی کیا کیسے اس کو پچانے گے یہ سال بھر کا لگتا ہے کتنے فاصل دیکھیں اس کو اب سال بھر کا لگ رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو سال بھر کے جانور ہیں دمبے ہیں ان کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں تھوڑا فاصلے دیکھیں یا وہ چل رہے ہوں پتا چلے دیکھنے میں وہ ایک ہی جیسے سب لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو دور سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک سال کے ساتھ ایک جیسے ہی ہیں تو ایسی صورت یہ جب بھی ہوگا جب وہ تھوڑا فربہ بھی ہو فربہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ لگے گا سال بھر کا لگے گا تو ایسی صورت میں قربان ہے اور یہ حدیث پاک میں کیونکہ اس کی اجازت موجود ہے تو اس طور پر میان کہہ جاتا ہے ٹھیک جی مزید کھول کیا عورت قربانی کا بقرہ جبا کر سکتی ہے مہربانی کر کے جواب انعیت فرمائیں جی غزب دیکھیں عورت بھی زبا کر سکتی ہے صحیح جبکہ وہ اچھی طرح زبا کرنا چانتی ہو زبا کرنے کے لیے مرد ہونا ہی ضروری نہیں ہے عورت بھی زبا کر سکتی ہے ٹھیک جی مزید کھول پیارے علماء سے میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں ہم جماعت میں شریک ہیں جب ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دو رکھتے ہو چکی ہیں تو جو پیچھے سے بندے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اچانک یعنی کہ امام بول جاتا ہے امام دو رکھتے پڑھ کر نماز میں سلام پھیر دیتا ہے جو پہلے کھڑے سے پیچھے وہ تو سلام پھیر دیتے ہیں تو جو بعد میں آئے تھے ان کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ اپنی نماز ویسے جاری رکھیں یا ابھی امام کے ساتھ اپنی نماز کو توڑ دیں پھر امام کے ساتھ ہو جائیں رضاک اللہ خیرہ آمین کیا فرما دو رکھتے ہیں دیکھیں اگر تو امام صاحب نے نماز توڑ دی ہے امام صاحب کی نماز ٹوٹ گئی تو سب کی ٹوٹ گئی صحیح تو ظاہر ہے آپ امام صاحب کے ساتھ ہی شامل ہوں گے اور اگر امام صاحب سے بھول ہو گئی تھی چار رکھات والی نماز سے دو پر سلام پھیل دیا پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چار رکھات پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو ایسی صورت میں امام کا ساتھ دیں گے کیونکہ امام ابھی نماز سے نکلا نہیں وہ آخر میں صدسو کرے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ نماز توڑ چکے ہیں اپنی تو ایسی صورت میں سب کی نماز چوڑ گئی تو لہذا جب امام صاحب دوبارہ نماز پڑھائیں گے جو بعد میں شامل ہوئے تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مدی چل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ ہوا قربانی بالخصوص قربانی کے موضوع پہ کافی کالز بھی لی گئیں بہت اہم ہمیں معلومات حاصل ہوئی اب امید کرتے ہیں کہ آپ ان جوابات کی روشنی میں ہی قربانی کریں گے اور احتیاط سے جانور خریدیں گے جو ہر عیب سے پاک بھی ہو اس کی عمر بھی مکمل ہو جو بھی گفتگو ہوئی تو الحمدللہ سلسلوں سے یہ ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنے بارگرہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی وزہ ہے رب کی وزہ ہے